اسلام علیکم میلی جوٹو فیملی آج ہم توا بینگن فرائے بنا رہے ہیں دیکھئے آج آپ میں مارے ساتھ رہیے ہم کیسے بناتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے سٹارٹ کی ہے یہ پہلے بینگن کے اوپر سے اتار دیں گے چھلکا تھوڑا سا باقی چھلکا ساتھ ہی رہنے دے گی یہ چار چار تکلوں میں بنا لیں گے یہ دیکھئے ناظرین چار چار تکلوں میں بنانے کے بعد ہم آپ اس میں مسالے بھی لگائیں گے پھر ہم آپ کو مسالے دھا کے بتائیں گے یہ کیسے بنتے ہیں یہ دیکھئے مسالے دھا کے انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ ان کے اندر مسالے وغیرہ سمک جائیں مثلا یہ ٹھیک اچھے طریقے سے ان کے اندر چلے جائیں مسالے تو پھر ہم آپ کو طبعہ پر فرائی کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے کہ کیسے فرائی کرتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو میں نے آج یہ بنائے ہیں تو میں نے آپ کو ساتھ بتایا ہے کہ آپ بھی دیکھئے اور آپ بھی بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا ہم نے مسالوں کو مثلا تھوڑا تار کرنے کے لیے ہم نے سوشیز بھی ڈالے ہیں کہ مسالے سے ہی طرح ان میں مکس ہو جائیں کچھے کچھے نہ لگیں یہ دیکھیں جے سارے بینگنوں کو ہم مسالے لگا رہیں گے مسالے لگانے کے بعد ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے ساری مسالے لگانے کے بعد تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ان کے اندر مسالے رکھ جائیں گے پھر ہم آپ کو فرائی کر کے بتائیں گے کیسے فرائی ہوتے ہیں یہ بہت لذہت کے بنتے ہیں آپ بھی بنائیں اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کھانے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے ان کا کیونکہ بچے دوسری طرح بینگر وغیرہ نہیں کھاتے تو ایسے بنی چیز فرائی ہوئی چیز بچے اچھے طریقے سے جاتے ہیں یہ دیکھئے جہاں ہم نے طوی پر آئل ڈال دیا ہے آئل اچھا خاصہ ڈالنا ہے کیونکہ اس میں اچھی طریقے سے ڈپ ہو جائیں مثلا یہ ٹکی کی طرح سمجھے تو فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے فرائی کرنے ہے سارے اچھی طرح ہم ایک ہی کر کے سارے رکھ دیں گے سارے فرائی ہو جائیں گے فرائی ہونے کے ساتھ جاتے ہیں ہم نے چینج کرتے جائیں تو ہم جی اچھے خاصے فرائی ہوئیں گے فرائی ہونے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کیسے کرنا ہے یہ کیسے بنے گی بہت مجھے کے بہت لذہت کے بنتے ہیں دیکھئے ناظرین یہ سارے رکھنے کے بعد ہم ان کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دیں گے کیونکہ یہ اچھی طرح سے مسئل تیار ہو جائیں یہ صحیح طرح سے تیار نہیں ہوتے پس میں اندر سے گل جائیں اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں یہ دیکھیں جب تیار ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیسے لگ رہیں گے بہت ٹیسٹی بہت مجھے کے بنتے گے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ان کا پانی مغیرہ سو سو نہ شروع ہو گیا اب ہم انہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چین کر دیں گے کہ زیادہ مسئلہ حراب وغیرہ نہ ہو اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں یہ آپ چین کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر ایک پلیٹ دے دیں گے پلیٹ دے کے ہم انہیں بند کر دیں گے مثلا تھوڑے دیر کے لیے کیونکہ یہ گل جائیں اچھے طریقے سے تو پھر ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے یہ کیسے ہیں تیار ہوتے ہیں یہ ناظرین دیکھیں جی اب ہم نے یہ پلیٹ دے کے بند کر دیں گے تھوڑے دیر کے لیے بند رہیں گے بند رہنے کے بعد یہ سوچ جائیں گے اچھے خاص طریقے سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہمیں انہیں کھول لیں گے پھر کھول کے تھوڑے دیر کے لیے ہم نے انہیں پھر دوبارہ چین کرنے تھوڑے ترے بروئن کرنے کے لیے دوسری طرف سے یہ تیار ہو جائیں گے تو یہ تیار ہو جائیں گے دوسری طرف سے اب ہم نے سب کو پلٹ کے پھر دوبارہ ان کے اوپر پلیٹ دینی ہے دوبارہ انہیں دم کی طرح باند کر دینا ہے یہ تیار ہو جائیں گے بہت اچھے بنتے ہیں تو بہت شونک سے بچے کھاتے ہیں بہت ہی بہت شونک سے بچے کھاتے ہیں بہت ہی بہت شونک سے بچے کھاتے ہیں اس کے ساتھ چاہیے آپ لسی لے لیں روٹی کے ساتھ چاہیے آپ چٹکیں بنا سکتے ہیں کیچپ ہی لے سکتے ہیں جیسا آپ کا شونک ہے ایسے آپ اس کے ساتھ حضورت کریں تو دیکھئے دیکھئے یہاں رونے والی بھی ہم نے بند کر دیں گے اس کو کافی دلے ہم نے بند رکھنا ہے بند رکھنے کے بعد ہم اٹھائیں گے دم پر ایٹ ہو جائے گے اب ہمیں اٹھائیں گے اٹھا کے پیرا ہم آپ کو بتائیں گے لیٹ میں لگا کے ترکیت کیسے بنیے یہ ہمارے آپ مارا چینل دیکھتے ہیں ہمیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سسکرائب بھی کریں اور اپنی دعاوں میں بھی اجازت رکھ کریں یہ دیکھئے یہ تیار کر کے ہم نے اطار لیے اور ہمیں دعاوں میں بھی اجازت کر رہے گے اللہ حافظ بائے بہت مجھے گے بہت اچھے طریقے سے بنیے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ